اسلام علیکم ایوٹیوب چینل ایم جبیریہ کمال امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیلی افسی ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں جی مکہ تل مکرمہ اور بہت زیادہ بہنوں کے ریکوائسٹ آ رہی تھی کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم پریگنٹ ہیں اور ہم عمرے پر جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آج اس راپک پر بات کرتے ہیں تو میری بہت ساری بہنوں کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ کارامت ثابت ہونے والی ہے تو چانل سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا کیونکہ مکہ مدینہ اور عمرہ حج کے حوالے سے بہت ہی انفرمیٹیو کانٹینٹ انشاءاللہ آپ کو میرے چانل پر دیکھنے کو ملتا رہے گا چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر ایک بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر جو عورت ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور ہر لیڈی کے جو ہرمونز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے کچھ ایسے خواتین ہوتی ہیں جن کو پریننسی میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی آم بلکل بیڈ رسٹ کے لیے ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کچھ کو بلکل ایکٹیو رہنے کا کہا جاتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ سے ان کی جو ہے وہ پریننسی ہیلتی ہوتی ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا جیسے کہ اکثر میں فیس بک پر بھی پوسٹ دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے یا پریننسی میں ٹراول کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے یا کسی بھی حوالے سے تو آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ دو طرح کے چیزیں ہوتی ہیں یا تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ریسٹ کرنا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایکٹیو ہیں یہ آپ جان سکتے ہیں آپ کے کنڈیشن کے اکارڈنگ اور آپ کی ڈاکٹر آپ کو بہتر بتا سکتی ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہے اگر وہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ ٹراول کر سکتی ہیں یعنی کہ آپ ٹراول کر کے اپنے ملک سے یہاں پر آ سکتی ہیں اور پھر عمرہ بھی اکتر سکتی ہیں تو آپ بلکل آ سکتے ہیں لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ انشاءاللہ جب آپ کے بی بی ہو جائے تو اس کے بعد آپ عمرہ کرنے آئے اچھا میری ایک فرینڈ ہے اس کے ماشاءاللہ سے دو بی بی گرلے اور وہ دونوں بار عمرہ کرنے آئے ایک بار جو ہے وہ ایٹ منت میں آئے اور ایک بار جو ہے وہ 3-4 منت میں آئے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہیلت کیسی ہے اگر آپ کو ڈاکٹر پرمیشن دیں تو آپ بلکل آئیں لیکن لازمی کنسلٹ کریں ڈاکٹر سے کسی کا بھی مشورہ نہ مانے کوئی کہے کہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوا میں گئی تھی تو میرا بلکل ٹھیک رہا ہے یہ بھی نہ مانے کوئی آپ کو کہے کہ میں گئی تھی میرا بلکل بھی ٹھیک نہیں رہا یا مجھے ڈاکٹر نے منع کر گیا تھا وہ بھی نہ مانے آپ اپنے ڈاکٹر سے خود کنسلٹ کریں اپنے ساتھ آپ نے میڈیکل سرٹیفیکیٹ لازمی رہت ہے یعنی کہ جو بھی ڈاکیمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے وہ لازمی ساتھ رہیں کہ اگر ان کیس آپ کو یہاں پر ہسپٹل جانے کی ضرورت پیش آئے تو آپ کے پاس پہلے سے تمام رپورٹس وغیرہ موجود ہوں اگر آپ اپنی پرگننسی میں عمرے پر آ رہے ہیں تو کوشش کریں کوئی ایسا منت دیکھ لیں یا کوشش کریں کہ اپنی روٹین کو اس طریقے سے بنائیں جس وقت حرم میں جو ہے وہ رش کم ہو تاکہ آپ کسی بھی قسم کی پرابلم سے بچ سکیں اور اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے اگر آپ پرگننسی میں عمرے پر آ رہے ہیں تو آپ نے لازمی ان باتوں کا خیال کرنا ہے ان چیزوں میں سب سے پہلے ہے کہ آپ نے ایسا پیکج بک کروانا ہے جو کہ کم ڈسٹنس والا ہو یعنی کہ واک جو ہے وہ کم ہو اور بیٹر ہے کہ شٹل سرویس نہ ہو کیونکہ شٹل سرویس میں آپ کو ویٹ بہت کرنا پڑتا ہے بہت دیر تک کوئنس پہ کھڑے رہنا پڑتا ہے اور بہت دیر اپنے ہوتیل کے نیچے بھی ویٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دسٹنس کم سے کم ہو تاکہ آپ کو زیادہ نہ چلنا پڑے تو ایسا ہی اپنے مکہ اور مدینہ دونوں جگہ ہوتیل لیں تاکہ آپ کو زیادہ نہ چلنا پڑے اور ہوتیل قریب ہوگا تو آپ کو آسانی بھی بہت ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اپنے ساتھ بیک پیک میں سمان نہیں رکھنا اور جب آپ نے پیکنگ بھی کرنی ہے تو اس حوالے سے کرنی ہے کہ آپ نے اپنی پرگننسی کے حوالے سے کپڑے رکھنے ہیں چیزیں رکھنی ہیں جو بھی آپ کو ضرورت پیش آ سکتی ہے کوشش کریں کہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ایک دم سے اگر ایمرجنسی میں کسی چیز سے ضرورت پڑے تو کوئی بھی پرابلم نہ ہو اس کے علاوہ ہائیڈریٹڈ رہنے کی بہت زیادہ کوشش کریں کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے زیادہ تر موسم گرمی کا ہی ہوتا ہے تو اس لئے آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو دی ہائیڈریشن نہ ہو تو ہائیڈریٹڈ رہیں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں بلکہ کوشش کریں کہ زمزم پیتی رہیں اور آپ زمزم پیتی رہیں گے اپنے لئے دعا کریں گے اپنے ہونے والے بی بی کے لئے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آگے سب آسانی ہوگی کوشش کریں کہ اپنی صحت کے اکارڈنگ اور اپنی ہیلتھ کے اکارڈنگ اپنے روٹین کو سیٹ کریں اپنے اوپر برجن نہ دیں اگر کوئی ایسی نماز ہے جس وقت آپ نہیں آ پا رہی ہیں یا آپ نے اس طرح روٹین سیٹ کیے اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ میں رات کا وقت یہاں پر گزاروں تو آپ فجر پڑھ کے چلی جائیں زہر آپ ہوتیل میں پڑھ کے اثر کے وقت آ جائیں یا اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ پوری صبح یہاں پر گزاریں تو آپ فجر کے وقت یہاں پر آ جائیں اور اس طریقے سے جیسے بھی آپ کی روٹین سیٹ ہو سکے اپنے اوپر برڈن نہ کریں جتنا آسانی سے ہو سکے اتنے عبادت کریں اگر آپ نہیں آ پا رہی ہیں تو ہوتیل کے روم میں کر لیں اگر آپ آ پا رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے حرم کے اندر مطاف ایریا کے پاس یہ خواتین کے لیے یہاں نیچے سیکشن بھی دیا ہوئے ہیں وضو خانہ موجود ہے آپ وہاں پر اگر جس وقت تھوڑا کچھ ایسا پرابلم ہو کہ آپ پھر سے ہوں وہ آپ نے لازمی ٹائم سے لینی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ ہر جگہ سے ہر کچھ نہیں کھانا کہ اللہ نہ کرے کہ فوڈ پوائزنگ ہو جائے یا اس طرح کوئی اشیو ہو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اچھا ہیلڈی فوڈ ہی کھانا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے بلکل بھی نہیں کرنی ہے انہوں نے سب سے پہلے یہ کہ آپ نے بہت زیادہ واک نہیں کرنی ہے یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم زیارتوں پر جا رہے ہوتے ہیں چیزوں پر ہوتے ہیں یا بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ یوز کر لیں فر ایسیمپل اگر آپ جیسے عمرہ ادا کرنی ہیں تو تباف آپ اپنے پیروں پر کر لیں اگر آپ بہت زیادہ نہیں چل پا رہی ہیں تو صحیح جو ہے وہ آپ ویلچر پر کر لیں صحیح جیسے آپ کے ہزوڈ آپ کے ساتھ ہیں تو وہ آپ کو ویلچر پر کروا دیں نہیں تو آپ الیکٹرک کارڈ بھی لے سکتی ہیں کہ اگر آپ دونوں بھی ساتھ میں الیکٹرک کارڈ لے سکتے ہیں آپ اپنے اکورڈنگ دیکھیں کہ اگر آپ بہت زیادہ نہیں چل پا رہی ہیں تو اس طریقے سے جہاں پر ٹرانسپورٹیشن ہو سکتی ہیں وہاں پر آپ کوشش کریں کہ پھر آپ ٹرانسپورٹ یوز کریں بہت زیادہ لگیجز بہت زیادہ ویٹ بلکل بھی نہ اٹھائیں جو بھی آپ کے ساتھ ان کی لازمی ہیلپ لے لیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے بس بیک دیکھا اور فوراں اٹھا لیا تو بہت زیادہ ویٹ نہ اٹھائیں کسی بھی قسم کا بہت زیادہ بیک پیک جیسے ہم بیک پیک سمان ورکے مسجد لے کر آتی تو وہ بھی بہت زیادہ بھر کر نہ لے کر آئیں کہ آپ کے اوپر برڈن ہو اور آپ کو کچھ بھی پرابلم ہو کچھ بھی آپ پرابلم فیز کریں کوشش کریں جب بھی آپ آ رہے ہیں جس بھی مہینے میں آ رہی ہیں گرمی ہے سردی ہے کوئی بھی مہینہ ہے آپ نے دو دن میں یہ ٹائم دیکھ لینا ہے کہ حرم میں ٹائم کس وقت بہت رش کم ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر مہینوں میں رمضان کے علاوہ کی بات کریں میں زیادہ تر مہینوں میں صبح تقریباً سات بجے سے لے کر نو بجے تک اور رات میں جو ہے گیارہ بجے سے لے کر ڈیڑھ بجے تک کا ٹائم کم رش کا ہوتا ہے تو اس وقت آپ تواف بغیرہ بازا نہیں کر سکتی ہے کوشش کریں بہت زیادہ جہاں پر دھکے پڑ رہے ہوں یا بہت رش ہو یا جہاں پر خواتین بہت زیادہ آداد میں جمع ہوں وہاں پر نہ جائیں کہلا نہ کریں اگر کوئی بھگر مجاتی ہے تو پھر بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے تو ایسی جگہ پر جانے سے گریز کریں اگر بہت زیادہ سردی ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے تو بھی اس ٹائم میں آپ نہ نکلیں کیونکہ آپ کے ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو کوشش کریں کہ ایسا ٹائم ہو جیسے کہ گرمی ہے اور بہت شدید گرمی ہو رہی ہے تو آپ تھوڑے سی شام کے وقت نکل جائیں اگر سردی ہے بہت سردی ہے تو پھر آپ صبح کے وقت آئے تاکہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ یہاں پر مینٹین رہ سکیں لازمی ہے کہ آپ کے ہزبرن آپ کے ساتھ ٹراول کر رہے ہو تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کے کوئی پرابلم نہ ہو اور مسجد الحرام میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اور دواف کر سکتے ہیں مسجد نبی میں صرف مسجد ایریا علاقے لیکن اگر آپ سہن میں بیٹھتے ہیں تو آپ مرد حضرات بھی ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ بد خضرہ کے سامنے بیٹھے ہوئے سوئے سسٹی نائن گیٹ پر بیٹھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مسجد میں باہر کی طرف بیٹھے کھانا بھی کھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے کوشش کریں کہ روٹین بھی ایسی بنائیں کہ آپ کے ہزبن بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ اگر ان کیس آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پہلے سے موجود ہیں عمرے پر پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے آپ نے لازمی قریب کے ہسپٹلز یا کلینیکس جو بھی حرم کے اسفاس ہیں ان کی لوکیشن کو لازمی دیکھ لینا ہے اور اپنے پاس رکھنا ہے کچھ اگر نمبرز بخیرہ ہو سکتے ہیں وہ بھی رکھنے کہ اگر ان کیس اللہ نہ کرے اگر آپ کو ہسپٹل جانے کی ضرورت پیش آ جائے یا آپ کی طبیعت جو ہے وہ اونچنیچ ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو وقت ہے وہ تمام جو ہے وہ سرچ کرنے میں ہی نکلے اور طبیعت اللہ نہ کرے کہ بگڑے اس سے بہتر آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ اگر آپ کس طرف رہ رہے ہیں آپ کا ہوتیل کس طرف ہے اب میں کوئی بھی آپ کو کوئی بھی ہسپٹل بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے آپ کا ہوتیل اس طرف نہ ہو اب مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ یہ ویڈیوز دیکھیں کتنے لوگ کہاں رہ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ کا ہوتیل کہاں ہے ہوتیل کے نیئر بائی دیکھیں جو بھی کلینک ہو حاجیوں کے لیے بہت زیادہ کلینک ہے ہسپٹلز ہیں تو وہاں آپ اپنی لازمی لوکیشن آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے ہوتیل سے قریب کونسا کلینک پڑتا ہے آپ نے اپنے ٹرپ کو اپنے اکورڈنگ لی پلان کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی جو ہے چیزیں ہیں وہ آپ اپنے ہیلتھ کے اکورڈنگ جو ہے وہ پلان کریں پیکنگ بھی اس کے اکورڈنگ کریں آپ یہاں پہ رہیں بھی اس کے اکورڈنگ روٹین بھی اس کے اکورڈنگ بنائیں کسی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا ایکسپیرینس بہت اچھرا کسی کا ایکسپیرینس بہت برونہ آپ کی ڈیفرنٹ ہیلتھ ہے آپ کے ڈیفرنٹ ایشوز ہو سکتے ہیں تو لازمی ڈاکٹر سے کنسل کریں اس کے بعد اپنی ہیلتھ کے حساب سے یہاں پر آئیں اور اسی کے حساب سے آپ اپنے روٹین بنائیں سب کے انسان ایک ڈیفرنٹ روٹین ہوتی ہے سب کی ایک ڈیفرنٹ عادت ہوتی ہے تو آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کس طریقے سے مینج کر سکتے اس کے حساب سے روٹین بنائیں اگر آپ کے لئے میری کوئی بھی ٹپ کبھی بھی جو ہے وہ یوسفل رہی ہو تو پلیز میری فیاملی میری پیرنٹ تو اپنے